اسٹیج کے خطیب پاکستان خطیب عالم اسلام اور قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد بن یمین آبت صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف فرمان ہے انشاء اللہ تعالی بہت جلد قاری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا حضرت قاری صاحب تو پہلے ساڑھی جماعت عظیم شائر حضرت حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب انشاء اللہ اپنا کلام پیش کر دینے اور انہ دے بعد انشاء اللہ پھر حضرت قاری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مواز آرئیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان اور رفض حضرت انشاء اللہ چندہ شہر پیش کر کے اجازہ چاہاں گا میں شکر گزار ہوں ساڑھے علاقہ دی بہار الحمدللہ مرکدی مستد مرکدی خطیب خطیب پاکستان شہر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب دا جنہ دی محبت بری دعوت دے تو صحابہ آپ کے سامنے ہم دو نات پڑھنے دا موقع ملی ہے چندہ شہر انشاءاللہ پیش کر کے اجازہ چاہاں گا میں تو فرم باد انشاءاللہ خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد بنی امی نابس صاحب حافظہ اللہ وطانہ جاندار شاندار خطاب فرمان گے بڑی تووجود ہیں ناس امات فرمان دے جانا قد کاٹھ سہنا تے بم تر بناوٹ قد کاٹھ سہنا تے بم تر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سہنے تے سجاوٹ قد کاٹھ سہنا تے بم تر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سہنے تے سجاوٹے کسے مانے ہو جے آسوہنا نہیں جنیا جے میں اپنی مرضی مطابقوں بنیا روایت کا ریندہ ہے جابر سوہارا روایت کا ریندہ ہے جابر سوہارا میں اک رات دیٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کا ریندہ ہے جابر سوہارا میں اک رات دیٹھا محمد پیارا چنو چود میں سی تے کوئی کوئی سی تارا چنو چود میں سی تے کوئی کوئی سی تارا میں دو آنو ویکھا دوبارا دوبارا میں دو آنو ویکھا دوبارا دوبارا قسم خدا دی چنمد حمد سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا محمد بنا رب کا لم توڑ دیتا پھر میں کیوں نہ اپنے پیردشان بیان کرنا چھانا مسلمنوں نبی پاک دے غلاموں جنو سرکار نل پیارے جنو آقا دینات نل پیارے محبت دینا لپیار دے نال زوف دے نال شوف دے نال عدب دے نال جن جن آمنا دے لالوں اپنا مرشد من ہے امام من ہے بڑی تو بجو دینا سماعت برمان دے جانا پھر میں کیوں نہ اپنے پیردشان بیان کرنا چھانا جن جن آمنا دے لالوں اپنا مرشد من ہے امام من ہے بڑی تو بجو دینا سماعت برمان دے جانا جیڑا جگ تو سونا نل پیر من ہے جنہیں جنہیں آمنہ دلالو اپنا مرشد منی ہے امام منی ہے ایک تباہ کھچکے کو وہ سبحان اللہ جیڑا جگہ تو سو ہونے اللہ زندہ زندہ جیڑا جگہ تو سو ہونے جیڑا سب تو سو ہونے وزو ہاں دا چہیڑا ولنیل زلفان وزو ہاں دا چہیڑا سونے سونے دندنے جیڑا ہیر موٹی دبی آنچ بندنے جیڑا سب تو سو ہونے انہوں پیر منی ہے جیڑا جگہ تو سو ہونے جیڑا سب تو سو ہونے انہوں پیر منی ہے انہوں پیر منی ہے انہوں پیر منی ہے انہوں پیر منی ہے جیڑا جگہ تو سو ہونے انہوں پیر منی ہے جیڑا جگہ تو سو ہونے انہوں پیر منی ہے شیر ربانی حضرت مولانا کاری محمد آسفر بانی زابدی کان فرزد رول والیا سونے نپی دیا سونے امتیا بڑا قیمت جمنا پیش گر ریا اگر بیدار سارے کمو تے گاج کے کمو سبحان اللہ جیڑا جگ تو سونے انہوں پیر منے جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے وارا فانا ذکرک شانہ تے قدران جیڑا کلم پڑیا حجران تے شجران جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے شاہد مبشر شاہد مبشر نظیر منے جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے انہوں پیر منے جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے ماشاءاللہ شیر سببانی حضرت مولانا کاریم حمدہ سبربانی صاحب نے اللہ دے ودر و کرند نال بڑا تنیز پاچھٹے آئے بڑی تو بھجوں تے نال سمات بھرمان دے جانا کاری صاحب بھرمانے کچھ اشار ہو سلا دو عظمت صحابہ عظمت صحابہ کوئی جل جاتے جلے میں جلا وانگا جنہوں نبی پاک دے یارانال پیار ذرا کھچھنے کو سببان اللہ بیدار ہو جو بیدار ہو جو کاری قرآن حضرت مولانا کاریم حمد بنی امی نابل سابدہ خطاب سلوہ سے تیار ہو جو رب تے او رازی تے رب او نا دے رازی باقی سب کچھ دوکھا بازی باقی سب کچھ دوکھا بازی میں قرآن کھول کھول کے بکھاوانگا میں تا رتبے صحابہ سنوانگا میں تا رتبے صحابہ سنوانگا کوئی جل جاتے جل میں جلا وانگا میں تا رتبے صحابہ سنوانگا میں تا رتبے صحابہ سنوانگا آخری جملات میرا سلام ایک دبعہ کھچ کے وہ سب کھول کوئی جل جاتے جل میں جلا وانگا میں تا رتبے صحابہ سنوانگا میں تا رتبے صحابہ سنوانگا